بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ وہ اللہ کا دوست بن جاتے جو اثر کی نماز کے بعد تیس بار یہ کلمہ پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمہ پڑھتے اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتے اور وہ بخشا جائے گا ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی یہ کلمہ پڑھنا ہے یہ کلمہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہد ہے کہ جو شہد وزم بے وزم کسرت سے یہ کلمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے یہ کلمہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قبر سے اٹھنے کے بعد ہر وقت یہ کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا اگر ایک پلڑے میں کلمہ رکھ کیا جائے اور دوسرے میں سارے زمینوں آسمان کو تو کلمہ پڑھنے والا پلڑا جو ہے وزنی ہوگا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمن میں حاضر ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے قطرے کہا میرے گناہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت تو اس نے کہا اللہ کی رحمت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمہ پڑتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اور وہ بخشا جائے گا اور جو رات دین میں ہزار مرتبہ یہ کلمہ پڑے گا تو اس کو سات چیزیں ملیں گی نمبر ایک سکرات کی موت آسان ہوگی نمبر دو دنیا سے با ایمان جائے گا نمبر تین اس کی قبر کشادہ ہوگی نمبر چار قبر میں منکر نقی کو اچھی صورت میں دیکھے گا نمبر پانچ اس کو نامہ ایمان دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نمبر چھے اس کے نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ جھگ جائے گا نمبر ساتھ پلے سرات پر سے وہ بجلی کی طرح سے گزر جائے گا تو ناظرین جو اثر کی نماز کے وقت صرف تیس بار یہ کلمہ پڑے گا تو وہ دنیا اور آہرت کی نامتوں سے مالا مال ہو جائے گا اللہ اس کی دنیا کی بھی مرادیں پوری کرے گا اور آہرت کی بھی اللہ اسے دنیا کی پرشانیوں سے فکروں سے بھی بینیاز کرے گا اور آہرت کی بھی فکروں سے بینیاز کر دے گا یہ کلمہ ہے لا الہا الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کا متاج نہیں ہوگا جو یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے بہترین دوست ہے اللہ اپنے اس پندے کو اپنا دوست رکھتا ہے جو یہ کلمہ لا الہا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اثر کے وقت اس کو لازمی پڑھیں اثر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاوں کی قبولیت والا وقت ہے اثر کے وقت آسمان کے دروازے کھولے ہوتے ہیں تو جو بندہ اثر کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا تو یہ کلمہ سیدھا عرش پر پہنچے گا جو بندہ روزانہ اثر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا تیس پار یا جتنا پڑھنا چاہیں تو اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اور اسے اپنے خاص بندوں میں یعنی اپنے دوستوں میں شامل کر دے گا پھر اس کے موں سے نکلی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی انشاءاللہ تو آپ ہی اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ